موسیقی 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 جو دیس پچھے دو تیز ہوں ہیں وہ بھی یونگسٹر ہیں اور اگر بولنگ دیکھیں ہم دونوں طرف سے تو ایک دونوں طرف سے لوکل بولرز ہی ہیں جنہوں نے وکٹے بھی لیا اور جنہوں نے میچ بھی فنش کی ہے تو یہ بڑے پرومسنگ سائنز ہیں فور انڈین کرکٹ اور یہ کوئی شورٹ ٹرم نہیں ہے یہ بڑا لانگ ٹرم ہے اور اس کا دولیہ ایک ہی ہے یہ ایک لیگ ہے اور باقی ڈومیسٹک کرکٹ ہے سمجھ آنی ہے وہ صحیح جا رہے ہیں اپنی لائن تھے اچھا بڑ سب اچھا یہ جب ہم آج کے میچ کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بڑ سب کیپٹین ورسز کیپٹین ہوا ہے یہ تو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے کیپٹین ورسز کیپٹین ہے نہیں آئی تینک کہ بہت زبردست اننگز تھی دونوں ہی اور پہلے پنجاب کی طرف سے تو خدا بھی بہت شاندار اننگ کھیلی بڑی زبردست تیز فرائی گریٹ اچھا جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے نا ان کی کرکٹ میں وہ یہ ہے کہ اس میں سلوگنگ آنسر نہیں ہے بالکل بھی آپ دیکھیں کہ آخری آور ہے بڑے ہٹس کی ضرورت ہے وہ جدھر آفسٹم سے باہر بال کر رہے ہیں وہ ایکسٹر کھو مار رہے ہیں وہ کوئی اس کو اولتی سیدھی نہیں گھمارا وہ کوئی لو پرسنٹیج کرکٹ نہیں کھیل رہا کوئی ایسا اوٹ پٹانگ شاٹ نہیں مار رہا وہ کرکٹنگ شاٹس کھیل رہے ہیں اس کے اوپر ان کی کمانڈ ہے کیا اس نے خوبصورت فلک پہ چھکا مار رہا ہے پیشلے سیکنڈ لاسٹ آور میں میریڈٹ جو بولنگ کر رہے تھے اس کو سینجل سینجن نے جو چھکا مار رہا ہے فلک کیا ہے بلکل جس طرح سعید بھائی لیفٹ اینڈ میں کیا کرتے تھے بہت بڑے اس نے چھکے مار رہے اور بڑے خوبصورت کرکٹنگ شوٹس مار رہے تو یہ فرق ہے جو کہنا ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی بیسکس کتنی اچھی ہیں کہ آپ کو انیسیسری سلاگز نہیں کرنی پڑتی جو بول آتا ہے آپ میریٹ کے مطابق اپنے آمز کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس کو اسی ڈائریکشن میں کیلتے ہیں یہ آپ کی کمانڈ شو کرتا ہے ٹیکنکل کمانڈ شو کرتا ہے آپ کی بیٹنگ پر آئی تنک یہ بہت اومینس سائنز ہیں بڑے اچھے سائنز ہیں اچھا بڑ سب کرس گیل نمبر تین پر آئے ہیں تو چیزیں بدل رہی ہیں اس کا مطلب ہے ریپلیسمنٹس اچھے آ رہے ہیں کہ جب گیل کو بھی آپ نمبر تین پر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پوزیشن پر وہ کھیلنے کے لیے ماہر ہیں اور کھیلتے رہے ہیں ایک ارسہ لمبار سب وہاں پر اب لیک ٹرکٹ میں بھی آنے والے دنوں میں یہ جو بڑے ٹاپ سٹارز دنیا کے جنہوں نے ایک ارسے تک حکمرانی کی ہے دنیا ٹرکٹ پر اس فارمیٹ پر بلخصوص ان کے متبادل نکل رہے ہیں آپ سامنے آ رہے ہیں یہ تو پھر وقت تو کسی کے لیے نہیں رکھتا ہر ایک کا وقت آتا ہے ہر ایک کا جاتا ہے اوپر سے شروع ہو نیچے تک جانا ہے نیچے سے شروع ہو اوپر تک جانا ہے پھر وہ چیز ہر چیز نے ختم ہونا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں as a مسلم as a normal انسان کسی بھی ریلیجن سے آپ کا تعلق ہو we all know everything is going to come to an end اور نئے لوگ آ رہے ہیں کھلا رہتا نہیں ہے وہ جگہ لے رہے ہیں اور کابے لوگ جگہ لے رہے ہیں جو میں بات کر رہا تھا نا جو اچھے signs ہے for indian cricket دیکھے balling میں بھی اور batting میں بھی local players dominate کر رہے ہیں اگر آپ کونے 220 کیا پنجاب نے تو ان کے خلاف اگر آپ دیکھیں جو balling تھی international ballers جو تھے جس میں morris جو کہ اس سال کے سب سے مہنگی pick ہے ان کو بھی اس مالس پر ڈوئے grounder ہیں اس نے 4 overs میں 31 run دی ہے 3 out کی ہیں so the local talent is coming up and they are performing کیا راہل کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی تھی جب انگلینڈ انڈیا کی سیریز cricket سیریز چل رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ محمد شامی کا آپ نے بہت ذکر کیا جب انگلینڈ انڈیا کی cricket سیریز چل رہی تھی آپ ان کو یاد کرتے رہے کہ ایک اچھے بڑے اچھے تجربہ کار ہیں وکٹ ٹیکنگ چار سو سے زائد run score ہو گئے چاری سو بچ میں تو آپ اس کو اور کل راہل کو دونوں کی آج کی match کی performance کو balling اور batting ذرا اس کے اوپر آپ کی کیا رائے دیکھیں میں نے تب بھی کہا تھا جب انڈیا انڈ سے کھیل رہی تھی کہ دیکھیں it's only a matter of time class permanent ہوتی ہے he's a classy player ٹھیک ہے اس نے انگلینڈ میں بھی runs کیے اس نے ورلڈ کپ میں بھی runs کیے یہ میچوں میں ایک دو تین matchوں میں اس سے runs نہیں ہوئے people started talking ہمارے subcontinent میں نا لوگ بڑا short وہ کسی کا ساتھ باتیں ہیں دو چار match ہو اس کو نکال دو اس پر ڈال دو ایسے کر دو ایسے کر دو opinions آنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن good thing is کہ انڈین camp realize کہ وہ کتنا available انہوں نے اس کو کھلایا اس نے انگلینڈ کھلا 100 کر دیا پھر سو کر دیا اسی سیریز میں اور اس match میں ٹیم فسی ہوئی تھی جب اس نے رشاہ پانڈ نے score کیا اور پھر اس کے بعد نیچے سے لڑکے رہل پانڈیا نے نیچے سے ساتھ runs کیا رہل رہول نے سو کیا class is permanent اور وہ ہی آج انہوں نے دوبارہ دکھائی ہے بہترین اس نے شاندار اننگ کھلی شامی شامی تو بہت ایکسپیرینس بولن ہے ہر کومیٹ کی کرکٹ کھیلے انڈیا کے لیے تو اس کی پرفورمنس پہ یا اس کی بالنگ پہ تو کوئی ڈاؤوٹ ہی نہیں ہے اور اس نے چند دن پہلے ہم نے بات کی تھی جب ہم چونکہ کرکٹ ڈسکس کر رہے ہیں تو جہاں جہاں بھی میچز ہو رہے ہیں کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ ان کے سسٹم کو ان کے نظام کو سمجھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے مائیکل وان نے بھی لگ بگ وہی بات کی ہے کہ ٹیکٹ انڈیا ایک لمبے عرصے کے لیے دومینٹ کر سکتی ہے دنیا ٹیکٹ پر ان کی جو پرگرس دیکھتے ہوئے چند دن پہلے آپ نے ایسے ہی خیالات کیا تھا تو اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئی پھر مائیکل وان بھی کل اس کے اوپر بولے ہیں تو اس میں کیا کیا ہے میں تو ہر پروگرام میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں اور اس کی ایک وہی وجہ ہائیس پیڈ لیگ ہے سٹینڈ کرکٹ کا آؤٹسٹینڈنگ ہوتا ہے اور ساری دنیا کے جو پلیئرز ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے یہاں پر کھیل نا تو سارے ٹاپ پلیئرز یہاں پر آئیں گے تو سٹینڈ کرکٹ کا اوپر جائے گا اس کے ساتھ فائننسز بھی کورڈ ہوتے پھر انہوں نے اپنی چار دن کی کرکٹ کو وہ نہیں چھوڑے گلے سے لگایا ہوا ہے اور یہ ضروری ہے آپ ایک چیز نوٹ کریں نا ان کے جتنے بھی جو پلیئرز ہیں جو ٹاپ پلیئرز ہیں یہ دو دو سو کے سٹرائی ریٹ سے کھیر رہے ہیں وہ سٹرائی ریٹ وہ بلانے شوٹ اچھا کی دوسری طرح ہمیں جیسر آ رہے ہیں جہاں بول کرتے ہیں وہاں کی شوٹ مارتا ہے اس کی ٹیکنیکل کمانڈ بہترین ہے یہ مائیکل وان لکھتے ہیں یہ سب کو پتا ہے انہوں نے لکھ ہے اس کی وجہ جو ہے جو انہوں نے نہیں لکھی وہ وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمفیسز جو ہے نا وہ لمبی طرز کی کرکٹ پہ ہے ان کی سکول کرکٹ تین دن کی دنیا میں کئی نہیں ہوتی وہ بچے کی بیسک بیٹنگ ٹیلنٹ کی ہم بات کرتے نا وہ بیسک بیٹنگ کا جو ٹیلنٹ ہے جو سمجھ آیا کرکٹ کی آرہی وہ کوئی کوچنگ کیمپ آپ کو نہیں سکھا سکتا بٹس اس میں ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے بڑی اہم ہے جب آپ ایک بیٹس مین کو دیکھتے ہیں جب جو بیٹس جب پرفارم کر رہے ہیں آپ ان کے عداد و شمار جب دیکھنے کے لئے جاتے ہیں تو اکثر و بیستر بیٹس مین وں آپ لمبی کرکٹ کھیلتے ہیں آپ کو سیشن کھیلنے آتے ہیں آپ کو بدلتی پچھ پر ڈیپٹ کرنا آتا ہے آپ پیلا سیشن دیکھتے ہیں دوسرا دیکھتے ہیں تیسرا دیکھتے ہیں تھکا بولر ملتا ہے ری فریش ری جو منیتی بندہ ملتا ہے آپ نیکس ڈی آتے ہیں آپ کو ملتا ہے سپن شروع ہو جاتا ہے ری ورس شروع ہوتا ہے آپ ہر فیس سے گزرتے ہیں اور جب آپ گزرتے ہیں ہر فیس سے آپ جب تھو فیز پیس سنگیل سنگیل بیٹس سنگیل 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 پھر آپ جاتے ہیں سیکھتے جاتے ہیں اور چیزیں بیسک بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بہترین ہے اس کے ریزلٹ سامنے آرہے ہیں اب ادھر ٹی ٹین ٹی ٹوینٹی کی لیگ سے ویسے آپ کسی کو نہیں روک سکتے ہیں سکولوں نے ٹی ٹوینٹی کھیلنا شروع کر دیا اچھا نظام لائیں اور یہ بہت اچھا جی جتنے بھی لوگ اس وقت ہمارے سیشن کا حصہ ان سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ سلمان برٹ سب اپنے فیالات کا ادھار کرتے ہیں باز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں رہ بھی جاتی ہیں چونکہ ہم نے کافی ساری ٹریکٹ دیکھ نہیں ہوتی ہے کچھ مصروفیات جو ہوتی ہیں سارے کام کرنے ہوتے تو کچھ چیزیں ایسی رہ بھی جاتی ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو دیکھا جائے اسی کی اوپر کومنٹ کیا جائے کبھی کبھی کبھار کم علمی میں یا مصروفیت کی وجہ سا رہ جاتا ہے عمران اور سلمان بڑھ کو اجازت دی جی اپنا بہت سا خیال رکھ گا اللہ لگے بان اللہ پیس